یہ آپ کو لے کر آئے ہوں جی دمام میں ڈالفن ویلیج میں یہ دمام کارنش کے ساتھ سا سارا بنا ہوا ہے ڈالفن ویلیج اور اس میں بچوں کے لیے اور فیملیز کے لیے کافی انٹرٹینمنٹ ہے ان میں جو سب سے زیادہ فیمیس ہیں وہ ڈالفن شو ہے سیل اور سی لائن کا شو ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی سرکس بھی ہے ڈالفن ویلیج سرکس اور لاسٹم جب میں آیا تھا اس وقت ڈالفن اویلیبل نہیں تھی باقی سب کچھ اویلیبل تھا تو آج چیک کرواتا ہوں کہ سب کچھ ہے ان کے جو شوز ہیں سارے ان کی ٹائمنگ بھی آپ چیک کر لیں آج ویورز آپ کو یہ دمام کارنش پہ جو ڈالفن ویلیج ہے اس کا پورا ویزر کرواؤں گا یہ پیچھے میرے سارا اس کا ڈالفن ویلیج کا ایریا ہے سارا آپ کو یہ ویزر کرواؤں گا انشاءاللہ انجوائے کریں گے انٹرنس کے ساتھ ہی یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ چھوٹا سا پول یا سلائیڈز بنائی ہیں کیڈز کے لیے اور ساتھ یہ کریزی کارز جو ہے یا ریسنگ کارز وہ بھی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ کچھ جھولے ہیں اور ساتھ یہ بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے اور چھوٹا سا ایک زو بھی بنا ہوا ہے آپ کو آج بھوت بنگلے کا بھی ویزر کرواؤں گا یہ وہ ہری جی جس کے اندر ابھی سی لائن شو ہوگا اور ڈالفن شو ہوتا ہے اور یہ اس کا بالکل اینڈ ہے آج یہاں پہ سکول کے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور کافی پروجوش نظر آرہے ہیں ڈالفن شو دیکھنے کے لیے سیل شو دیکھنے کے لیے سی لائن شو دیکھنے کے لیے تو آپ کو یہ ویزر کرواتا ہوں سارا اور آپ بھی شو کو انجوائی کریں موسیقی 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 کو لے کر آیا ہے ریزٹر سے ملوانے کے لیے اچھا کچھ تو ریزٹر جو ہے نا یہ بچے جو ہے نا اسے تھوڑا ڈر بھی رہے ہیں اور زیادہ تر جو بچے وہ اسے انجھوائی کر رہے ہیں اس کو ٹچ کرنے کی ہینڈشیک کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو اس کا ٹرینر ہے وہ ان کو منع کر رہا ہے کہ ہینڈشیک نہ کریں کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے نا ریسی ہوکے بائٹ بھی کر سکتی ہے کچھ بچوں نے ویسے اس کو ٹچ بھی کر لیا ہے ہینڈشیک بھی کر لیا ہے ایسا میں سیل جو ہے چھوٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ ڈر نہیں لگتا جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویزٹرز کو سیل سے ملاتے ہیں تو انہوں نے آج سائے سے کر کے کچھ کچھ ویزٹرز کو نیچے بلانا شروع کیا ہے تو کچھ کچھ بچوں کو بلائیں گے اور ان کو سیل سے ملوائیں گے آپ ہی سارے سینڈوائی کریں گے موسیقی 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 موسیقا موسیقا جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کا جوش و خوش محفظہ چیک کرواتا ہوں بہت ایکسائٹڈ ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی سیل کیٹھ کے بعد سی لائن کو لے گا ہے اب اس کا شو ہوگا تھوڑا سا اس کا شو آپ انجوائی کریں سی لائن سیل سے سائز میں بہت زیادہ بڑھا ہے اس کو بھی اس نے برکل ویسے ہی ٹرین کیا ہوا ہے تقریبا تقریبا جو سیل کے ساتھ ہمیں دکھائی تھے تقریباً وہی وہی جو ہے نا وہ کٹب جو دکھائے جا رہے ہیں سی لائن کے ساتھ یہ بھی بالکل ویسے ٹرین ہے وہ ویسل کر رہا ہے اشارہ کرتا ہے تو اس اشارے یا سگنل کے ایکارڈنگ جو ہے وہ سی لائن رسپانس کر رہا ہے اور ویسل اور سگنل کے علاوہ اس ٹرینر نے شاید میوزک سے ریلیٹڈ بھی کچھ اس کو ٹرین کیا ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے وہ میوزک کی ساؤنڈ انکریز کرتے ہیں تو یہ بھی اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور میوزک کی ساؤنڈ کم کرتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے لیزی ہو جاتا ہے اور اس نے ٹرینر نے یہ بھی کیا ہے کہ جب سیل یا سیل کیٹ کا شو ہو رہا تھا تو اس سے سی لائن کو باہر نہیں لے کر آیا اس کا شو سارا کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ وہاں پہ کلوز کر کے اس کا جو سپیسک ایڈیا تھا رائٹ سائٹ پہ اس کے بعد بھی سی لائن کو لے کر آیا شاید وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایٹر ٹائم یہ دونوں کو لے آتا تو شاید وہ آپس میں ہی کھیلنے میں مصروف ہو جاتے اور جو ٹرینر ہے اس کے سیگنلز پہ ویسل پہ زیادہ کنسنڈریٹ نہ کرتے ہیں ریسپونس نہ کرتے ویورز یہ جو سی لائن ہے اس کو سی لائن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو بولنے کے آواز ہے وہ بلکل جیسے لائن رور کرتا ہے بلکل ویسے آواز ہے اور اس ٹرینر کے علاوہ بھی اس کے قریب قریب جو نئے گریب لگی لیا ہے ان کے دو تین اور ورکرز بھی ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی وجہ سے اس سی لائن کا جو نئے اگر مور خراب ہوتا ہے یا اگریسیب ہوتا ہے تو یہ کسی ویزٹر پہ کسی بچے پہ اٹیک نہ کرتے اس سی لائن کے شوق کے شروع ہونے سے پہلے ایک ورکر نے اس پورے سٹیج پہ تھوڑا پانی جرا دیا تھا تاکہ یہ سی لائن پراپر طور پر یہاں پہ پرفارم کر سکے سکرول کر سکے موو کر سکے کیونکہ اگر سٹیج پہ سلپری ہوگی تو یہ احسانی سے یہاں پہ موو کر سکے گا سکرول کر سکے گا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بال کے سائز کے اکارڈنگ جو ہے اس کو پکڑنے کا طریقہ جو ہے سی لائن کا ڈیفرنٹ ہے کہ چھوٹا بال ہے تو اس کو اپنے ٹیز سے پکڑ لیتا ہے اگر بال بڑا ہے تو وہ اس کو اپنے ماؤت کے اوپر یا نوز کے اوپر رکھے موو کرنے کے اس کی پریکٹس ہے سی لائن شو تقریبا میں ایک حال ہے ختم ہونے والا ہے یہاں سے نکل کے پھر آپ کو ڈالفن ملے جو ہے نا وہ سارا وزٹ کرواؤں گا بھوٹ پنگلے میں بھی لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد انٹ پہ جو انٹرنیشنل ڈالفن ویلیج سرکس ہے وہاں پہ بھی لے کے جاؤں گا ویورز اس ٹرینر نے اس سی لائن کو بہت اچھا ٹرین کیا ہوا ہے وہ جیسے ہی ویسل کرتا ہے یا کچھ سگنل دیتا ہے تو یہ سی لائن اس کی اکارڈنگ جو ہے بہت بہتر رسپانس دیتا ہے ریاکٹ کرتا ہے اور اگر کسی وجہ سے یہ سی لائن پروپر رسپانس نہیں دیتا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹرینر کے پاس ایک سٹک ہے اس سٹک کے آگے کچھ ریڈ کلر کا کچھ اس نے اٹیچ کیا ہوا ہے یا اس کے آگے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی فریگرینس ہے یا سمیل ہے جسے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو جب وہ پروپر رسپانس نہیں کرتا تو وہ اس کے سٹک کے جو آگے ریڈ کلر والا پارٹ ہے اس کے نوز یا ماؤٹ کے پاس لے کے جاتا ہے پھر اس کو پروپر دوبارہ کنٹرول کرتا ہے جی ویورز یہ سیل اور سی لائن کا شو تھا ڈالفن آج بھی نہیں تھی شاید وہ بیمار ہے یا کیا وجہ ہے لیکن آج بھی ڈالفن نہیں تھی چلیں آپ کو باقی ویلیج یا پارک وزر کرواتا ہوں ڈالفن شوالی بلڈنگ کے سامنے یہ چھوٹا سا بوفیا یا کینٹین بنی ہوئی ہے یہ سارا ایریا ہے یہ سارا ایریا بھی آپ کو وزر کرواتا ہوں یہ جی سارے آگے جھولے وغیرہ پیچھے زو ہے بچے دیکھیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں رقہ واکر رہے ہیں ہی اپنے 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 آج بہنے یہ ساتھ ہی جو ہے وہ کورنش ہے دمام کا کورنش میں بنا ہوا ہے ہم نے ابھی ایکسپیئنس کرنے لگے ہیں ایک بودھ بنگلے کا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیاں کورنشem کیاں کورنش کیاں کورنش ہے بہری سکیری جی اور ہمیں سمجھ نہیں آرہے کہ ملے نکلناu کہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس کے آگے یہ سارا جو ہے وہ کارز بغیرہ جو ہے نا سارے جی ویئرز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ ڈالفن ویلیج میں آئیں گے تو آپ سے تقریباً 30 ریال چارج کر سکتے ہیں وہ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اکارڈنگ کو 5-10 ریال کم یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ویکنڈ پہ چارجز کچھ زیادہ ہوتے ہیں اور ورکنگ ڈیز میں کچھ چارجز تھوڑے کم ہوتے ہیں اور اس پرائس میں صرف ڈالفن شو یا سی لائن شو شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ادھو کے کمپننٹ رو شامل ہوتا ہے باقی سارے جو ہے جھولے وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ ان کو سیپریٹلی چارج کرتے ہیں ڈیفرینڈ ان کی ٹکٹس کر رہے ہیں 5 ریال 10 ریال 15 ریال تک یہ 10 ایئرز تک کہ جو بچے ہیں ان کے لیے ریسنگ کارز یا کریزی کارز ہیں اور یہ ایک بچوں کے لیے رولر کوسٹر بنائی ہے چھوٹی سی اور بچے اس پر کافی انجوائی کر رہے ہیں اور کافی بچے ویڑ بھی کر رہے ہیں 6 سے لے کے 16 ایئرز کی ایج تک یہ بچے نارملی اس رولر کوسٹر میں بیٹھتے ہیں جمپ کرنے کے لیے جی سب کچھ بچوں کے اور راکیٹس کے لیے یہ سارا اچھا یہ ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بچے کار چلا رہے ہیں یہ بھی کافی انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے کافی زیادہ ایریا ہے تو بچے عام سے یہاں پر یہ ڈرائیو گارہ کر سکتے ہیں دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے نا کیسے کار چلا رہے ہیں یہ ایریا انہوں نے جی بورٹ کے لیے بنایا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں بچوں کو سار کرنوانے کے لیے ہمیں بچے کار چلا رہے ہیں یہ جب ہم اس کے تقریباً اینڈ پر آگئے ہیں بچوں کے لیے یہ بھی چھوٹا تیک جو ہے نا جولے وغیرہ بنایا ہوئے ہیں اور اپنے چینجوائے کر رہے ہیں پورا ڈرائیو کر کے جو ہے نا یہ جنہوں نے ایک چھوٹی سرکس بنایا ہویا ہے انٹرنیشنل ڈالفن ویلیج سرکس یہ بھی آپ کو ان کے سرکس چکر باتے ہیں یہ کیسی ہے انٹرنیشنل ڈالفن ویلیج سرکس جو ہے محافظε com ڈالفن 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 موسیقی 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 . . . . . . . . . مجھے سامی بچے کیر پتن کی لیکن پ проблема ملو پ devastated پ Heroes ملو پنت چو لیکن پرسکو لیکن تاگئے یہاں سے سارا دنی چکریں میں بلکل یہ سرکس والے ایریے پہ جو انٹرنیشنل ڈالف ایمیلے سرکس یہاں سے میں اینڈ پہ ہوں تو یہ سارا اینڈ تک جو ہے نا یہ دیکھیں چھوٹی تھی جو ہے نا چڑس کے لیے ٹرین بھی بنی ہوئی ہے ویورز ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اوکیو ویورز ٹیک کیر